کیا ثبوت ہے کہ تمہیں نظامی نے نہیں بھیجا سر آپ مجھے حرائس کر رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے میں اس کمپنی کا سی ای او ہوں اور مجھے پورا حق ہے کہ میں اپنے دشمنوں سے موتات رہوں اور باخبر رہوں اور میں اس کمپنی کے امپلوائی ہوں اور مجھے اپنے رائٹس پتہ ہیں اب یہ ایک دن بھی نہیں ہوا ہو گیا ایک دن اور نظامی کون ہے مجھے پوری دنیا دیکھی ہے تیری جیسی نہیں دیکھی دیکھے کی بھی نہیں ایک سرپائیز ہے تیرے لیے سہی تاہی مانے پر دوگو تاہی شاہ باش ہے بھئی جب یہ تماشا ختم ہو جائے گا تو اندر آ جانا آپ کے چاچو تو چھپے رسطم نکلے مطلب جن سے کرس لیا وہی بیسہ باہر بھیجوا دیا خواہ اور ایسے بھی غلط کام تو غلط ہی ہوتا ہے آگ میں جل کے تو مٹی بھی اینٹ بن جاتی ہے اور دل تو دل ہوتا ہے اور محبت بھٹی کی آگ اور ہیرسو حفظ حسد کی آگ تم کون ہو؟ آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ اپنے دشمنوں سے پہلے آپ کو اپنے خوف سے جیتنا ہوگا تب بات بنے گی اور آپ کے چاچوں پہ جب مشکل وقت آیا آپ نے انہیں باہر بھیج دیا اور یہ نظامی کیا چاہتا ہے نظامی چاہتا ہے کہ میں اس کے سامنے جھک جاؤں اور آپ جھکنا نہیں لڑنا جاتے ہیں یہ میرے مزاج کی خلاف ہے تاتس دی سپریٹ ساری گیم خراب ہو گئی عمل اکسر خراب چیزیں دھککہ لگانے سے چیک ہو جاتی ہیں اے دھککہ لگا؟ تو ہلکان کیوں ہو رہی ہے؟ جب بھی اس کی شکل دیکھتی ہوں اس پر کچھ تاری ہو جاتا ہے جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے جی کو سنبھال کے رکھ بہت ویئرڈ لکس ہیں اس کی ویئرڈ نہیں ہے وچ ہے وچ وچ ہاں چوڑیل تم دونوں کی جوڑی میں جب وہ آئی تھی نا میں تو اسی دن سمجھ گئی تھی تائجے کہاں ہے نایم بھائی کے پاس ہے نایم بھائی کو دوای بھی بھی ہے لیکن سو ہی نہیں دے اور ہمارے اس ڈرامے کے لیے ان کا سونا بہت ضروری ہے کیوں؟ خادم ڈرائیور سے کوئی کاری نکھا دے میں آروم سر ابھی تو سات بچنے میں تیس منٹ ہے مجھے جلدی جانا ہے سر جلدی تو آپ روز جاتے ہیں آج آپ جلدی نہیں جا سکتے پہلے کام پھر آرہا ابھی تو یہاں آپ کی جوب سر کنفرم تو اسی وقت ہو گئی تھی جب آپ نے مجھ سے اپنی پرسنل پرابلم شیئر کی تھی تو آپ کی پرابلم میرا ڈاسک آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا سر آپ کے پاس نہ صرف پانچ منٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فیملی ایشو بہتر ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں سر آپ کے لئے بھی آپ کی فیملی بہت امپورٹنٹ ہے اور میرے لئے بھی تو ڈیل ہو سکتی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کے پاس فیلوسیفی کی ڈگری ہے آپ کے پاس بھی ہے نا لوکی اکاؤنٹس کے بارے میں کیا جانتے ہیں کیپٹلزم کیا ہے کچھ آئیڈیا ہے انٹرنیشنل لاؤس کے بارے میں کچھ انفرمیشن ہے آپ کو سر میرا خیال ہے کہ آپ کو چلے جانا چاہیے گھر آپ کو بھی چلے جانا چاہیے اپنے گھر مگو بیٹلیشنل لاؤس کے بارے میں قرمیو بھی چلے جانا چاہیے گھر مگو بھی چلے جانا چاہیے ہیں کیوں کی؟ یہ بتانے کے لئے کہ ہینڈسن گھر آرہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک بائی زیادہ سوچنا کمزور ایمان کی نشانی ہوتی ہے یہ سب کچھ میں ہائم کے لئے کر رہی ہوں ارے بھگلی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کیا؟ بہا جی سب کے بعد کیا میں اسے ایکسیٹ کر پاؤں گی؟ تو بس اتنا کر کہ امران کے اندر کے مرد کو جگہ اب چاہتی کیا ہے؟ میں ذرا نور جا محابی کا بتا کرلوں وہ نظر نہیں آرہی ہے نئیم 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 لگتا ہے دوائی نے اپنا کام دخوا دیا جلو اچھا ہی ہے ٹھیک ہے اب ان کی طبیعت اچھا میں توسے بعد میں بات کرتی ہوں نورجا بھا بھی آپ یہاں بیٹھیں اور میں آپ کو باہر ڈون رہی تھی کھانا جب باہر سے مانگوالے مانگوالے؟ مانگوالے؟ بابی مجھے تو لگتا ہے وہ تصویریں بنا بنا کر بدے کھاتی ہے اس کا مطرب ہے ماری جان کو نہیں ہماری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس وہ بلا تاویز ہے جس سے ہوتا ہے نا محبوب آپ کے قدموں میں محبوب آپ کے قدموں میں؟ جس دن میں مقابلے پر اتر آئی نا تجھے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی تجھے جتنی مرضی سلفیز اپلوٹ کرنی ہے تو کر لے ہوگا کچھ بھی نہیں لسن دنیا جانتی ہے میں ہائم کی کون ہوں اور تو کون ہے اور جہ تیری یہ سٹوپید سی لاف سٹووری ہے نا جوگنے والی ہے اور تیری اسلیت بھی سب کو دکھنے والی ہے تو افنی فکر کا ہے مس یونیورس مسیوز ہونے والی ہے تو تجھے تو ہائم نے اس کابل بھی نہیں سمجھا you know what پاکٹ مانی کی طرح ملی ہے تو اسے at least مجھے اس نے حاصل کیا ہے اور یہ ہے میری سٹرنگھ اور تیری ویکنس اور اب میں تجھے بتاؤں گی کہ بار کس طرح ہوتا ہے relax سین تا پورا ہون جانے دے میری طرح تو بھی مسیوز ہوگی پر تو کیا لے گی میری جگہ لیکن تیری جگہ کوئی اور ضرور لے گی اور ہائم کی تیسری شاڑی میں کرواؤں گی اور بہت رہا ہے جتنا باتنا تھا بات لیا اب اور حصے مت کر چل ہم دونوں ہونے اینرڈیز کو پوزیٹیو وے میں یوز کرتا ہے بنا نیگیٹیو کے تو پوزیٹیو پکچر نہیں نکلتی اور یہ بات تج سے بہتر کون جانتا ہے اور تجھ سے بہتر کون جانتا ہے اور تُو یہ سب کچھ مجھے بتا رہی ہے کیا کروں یار دیجلل کا تائم ہے اور ویسے بھی ہم یونگ ہیں ہماری لائف اس سب کی بارے میں نہیں ہونی چاہیے ہمیں اور وال جنریشن میں فرق کیا رہ گیا لیکن سفینہ میں جو سوچ لیتی ہوں وہ کرتی ضرور ہوں اور رائیت پھر تجھے جو کرنا ہے تو کر لیکن میں تجھے بتا دوں ایسا ہونے والا نہیں ہے لیکن مضیف جب رائیت یا چکتے ہیں لیکن ایک لائیت لائیت جو چیلیک لائیت لائے لائیت کیا ہو کیا ہو میرے رو 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 خواب دیکھا ہے خواب نہیں گھر تو گھر خواب میں بھی عزت اور جان کے لالے پڑے ہوئے کیا ہوا میاں جی خواب میں گردن دبوچلی میری میرا کیا کثور ہے میں تو اب بھی ڈٹا ہوں اومن کا جھنڈا پکڑے کوئی بات نہیں آپ دل پہ نہ لے بعض اوقات نہ سوچیں بھی خواب بن جاتی ہیں سوپ بالکل تیار ہے لکھ رہا ہوں ابھی لکھ رہا ہوں موسیقی 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 دیر ہو گئی آپ چلیں موسیقی تم ٹھیک ہو ہاں چلو چلتے ہیں مہاں رہنے دوں موسیقی تمہیں جانا نہیں ہے نہیں اب دیکھتے ہیں کس کی جان جاتی ہے موسیقی چلیں موسیقی 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 کیونکہ میں نے دیسائید کر لیا ہے آپ سے ہم جہاں بھی جائیں گے سوچا ہوں میں ہوں اس چینج کی بجا مجھے مجھے لیکن مجھے لیکن مجھے مجھے سارا ختم کر لیں ہم بس ہاتھ دو گئی ہے خراب کی طرف دھیان دیں اے کیا سوچا تھا کیا ہو گیا سب کچھ بکڑ گیا سب بکڑ گیا جس کے کام براب سمارتا ہے نا بندے اس کے کام نہیں بگاڑ سکتی بگاڑ تو دیا کس نے کسی نے نہیں آپ کے اشاروں کی زبانہ آپ ہی سمجھتے ہیں چھوڑو نا رات بھی بات بھی اے خالو خالو خلیب جی اسلام علیکم اے خالو کیا ہوا رو کیوں رہے ہیں کیا موسیقی اے خالو خلیب اے خالو خلیب اے خالو خلیب اے خالو خلیب چار ایکسیجن میں وفات پا دی ہاں اے خالو خلیب اے خالو خلیب کیوں خود ہی اپنی دشمن بن رہی ہے مجھے نہیں پاتا بوا جی مجھے خود کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھک گئیوں میں سب سچویشن سے جس ہمت نہ ہار اپنے ڈر کو ہرا مار دے اسے اس کا کلا خوند دے موسیقی 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 اب دونوں کچھ دنوں کے لئے دبائی چلے جائیں تازیت بھی ہو جائے گی اور اب دونوں کو تھوڑا چینج بھی مل جائے گا تو یہاں کون سنبھالے گا میں ہوں یہاں میں وہ جہاں بھی گوں دیکھا کتنی جلدی اس نے سارے سسٹم کو سنبھال لیا ہے مجھے عمل اور سفینہ کو کہیں مار لے کر جانے ہیں ہاں ہے اب بھی تو تو آئے اب بھی پھر جا رہا ہے دینر تو کر لے دینر کے لئے جا رہا ہوں خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ سفینہ سے بات ہو گئی کونسی بات ہاں ہماری ساری بات تیہ ہو گئی ہے چلیں کہا دینر پہ لیکن وہ ہم تو میں عمل سے پوچھ رہا ہوں ہاں ہاں کیا ہوا جانا بھی ہے یہ پرمیشن نہیں ملی آ رہا ہوں چلو میرا یہ ہی رہنا ضروری ہے ہاں ہم تو بھائجان اور بھابی کی طرف جا رہے تھے تم جاؤ جاؤ شاباز جاؤ تم جاؤ جاؤ شاباز جاؤ جانے والوں کو کون روک سکتا ہے سب فانی ہے تاؤ جی آپ کا پاؤں کیسا ہے بہتر ہے بیٹا آئے سے نا اپنے تاؤ جی کو لان کی سہر کرانا تیری ذمہ داری ہے مراب ہوتی تو اسے خبر تو نہیں کی کی تو نہیں ہے اس پہ بھی اس کو شکایت ہوگی ہونے دو شکایت پریشانی سے بہتر ہے شکوے شکایتیں بھی تو پیار کی نشانی ہے ہاں پیار سے یاد آیا وہ کہاں ہے وہ سفینہ کو شاپنگ کرانی تھی بیٹا ہماری نظر میں تو حائم کی اصل بیوی تم ہی ہو یقین جانو اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں تھی اور یہ بات میں سمجھا سمجھا کہ تھک گیا لیکن تمہارا ڈیڈ نہیں مانا آپ بھی نا کیا ذکر لے کے بیٹھ گئے ہیں پتانے دو اسے پتا ہونا چاہیے مجھ آپ سے کوئی شکایت نہیں آتا ہو جی جیتی رہو نہیں بھائی ہماری عمل بہت سمجھدار ہے ہم نے تو اپنی عمل بیٹی کو پلکوں پر بٹھا کر رکھا ہے اس میں اور مراب میں کوئی فرق نہیں ہے اچھا بھائی تم لوگ جاؤ مجھے ریشما سے اکیلے میں بات کرنی ہے چلا تم دونوں کے پلانوں کا تو کوئی ریزلٹ نہیں نکل رہا بتا نہیں وہ آجی تو بس اپنی چلا رہی ہے کوئی بات نہیں پتر ریشما بڑی تجربہ کار ہے سمانہ دیکھا اس نے لیکن لیکن کیا تائی جی؟ لیکن میں اس کی ہر بات ہی مانتی اچھا اب تم لوگ جو بھی پلان بناو نا مجھے ضرور بتانا ہے جی تائی جی اچھا پتر ایک بات تو بتا تو ہاں ان کے ساتھ کیوں نہیں گئی موڈ نہیں تھا دیکھ میری بات سن کچھ باتیں نا موڈ سے ہٹکے بھی کر رہی ہوتی ہیں تائی جی تریشما اس تیس مارخن کی کال نہیں آئی نہیں نایم بھائی قسم سے نہیں آئی ارے قسم کیوں کھا رہی ہے مجھے یقین ہے کہ تُو سچ کہہ رہی ہے دیکھا جائے تو ہم دونوں کو کردار تیرے سامنے ہے کس نے زیادتی کی کس نے قربانی دی کلیم بھائی نے جانے کے بعد ایک بار بھی پلٹ کرنے ہی دیکھا آواز تک نہیں دی انہوں نے تو لگتا ہے کہ وہ بدل گئے ہیں ارے اس کا مزاج ہم دونوں سے شروع سے ہی مختلف تھا دوست الگ شوق الگ اور مزاج تو ایسا جیسے سکندر آزم ارے نہیں بھائی ہم نے یاد ہی کیا اور کلیم بھائی کی کال آگئی اب بھائی اونٹ پہاڑ کے نیچے سن سن بھائی میرا نہیں بتانا ہلو اسلام علیکم کلیم بھائی تو پھلو کیا سمجھتے ہو کہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے ہاں کچھ نہیں جانتا نا میں مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ آج گھر پہ کھانا نہیں بنا باہر سے آیا ہے کھانا زاہر ہے کلیم بھائی بھلا آپ سے کوئی بات چھپی کیسے رہ سکتی ہے اور مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ تو اس وقت لات صاحب کے کمرے میں ہے اب نہیں وہ کلیم بھائی میں تو بس فریکچر ہوا ہے نا سب کالے کردوتوں کا دلی جائے ارے نہیں نہیں چھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے کلیم بھائی فریکچر نہیں ہوا موچ آئی ہے یہ لے بات کر اپنی بھابی سے موچ آئی ہے اسلام علیکم الماز بھابی ہیلو ریشمہ سب خیریت تو ہے جی بھابی اللہ کا بہت شکر ہے تمہیں خالہ سرائیہ کی خبر مل گئی جی جی بالکل مل گئی آپ یہ بتائیں کہ میراب اور نائل کا کیا حال ہے ٹھیک ہی ہوں گے مطلب ابھی تک وہاں کا مسئلہ حل نہیں ہوا کہاں تمہیں تو پتہ ہے نا اپنے بھائی کا اتنی سی بات پر اتنا شور یہ تمہارے لئے اتنی سی بات ہے سفینہ تمہیں اپنی پوزیشن اب خود ثابت کرنا ہوگی کیا ہوا مطلب کہاں تھے تم آج پورا دن مطلب اب کیا کیا آج یہ کچھ لیبیلیٹیز ہیں تم ان کے بارے میں جانتی ہوں ان میں بھی زی تھا چاچو جی کا کیس سال بھو گیا چل رہا ہے آم طائعہ تمہیں بتا ہے کہ وہ کچھ کیا ہے وہ ایک اور کرمین الاکت ہے لیکن تم پھر بھی سپورٹ کر رہا کیوں اپنی فاملی کے سامنے یاروں کے لئے ہی رو بننے کے لئے ہی رو بننے والی کوئی بات نہیں ہے سنس یہ فمیلی وہاں قلقے ہیں اوہ اوہ آم اوہ مجھ پر میری لائی فر اپنی مرزی ثوپ کر تو مجھ اپنے personal matters کچھ دے رو میں تمہیں لیکچر نہیں دے رہا صرف بتا رہا ہوں کہ یہ میری رسپونسیبیلٹی ہے یہ میری رسپونسیبیلٹی ہے نیسے آکھر تو تم چاہتے کیا ہوں پرشتہ سو کیا کیا آج تمہیں کیا جاننا ہے سب کچھ کیوں ضروری ہے تمہیں بھی یہ لگتا ہے کہ 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 میں کہ تم کیا ان سب حالات کی وجہ میں ہوں خائم اسی دن کے ڈر سے تمہیں اتنا سمجھایا تھا میں نے لیکن تم نہیں مانے اور آج اگر تم ابھی پلتنا چاہتے ہو تو راستہ ساف ہے موسیقی 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 شاپنگ شوپنگ کریں گے مجھے نہیں جانا کہیں بھی اور میں کیا کروں گا جا کر تو نے نا عمل کو پلانوں پر لگا دیا اب علماء سپنی چلائے گی تو چلانے دیں اپنی ان کو اگر اس کام میں ذرا سی بھی گڑ بڑ ہوئی نا تو تیری میری گردند بوچھی جائے گی آپ کا چل دیئے درہ ہوا خوری کے لیے جا رہا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے آرے بھائی جبرہت ہو رہی ہے بھابی چانے دینا یہ بتا کے اس فیرون کے پجاری نے کیا کہا کہنا کیا تھا نایم بھائی اگر آپ کو بھی کچھ کہنا ہے تو کہہ دیجئے میں حاضر ہوں سارا غصہ مجھ پر نکال دیجئے کیا ہوا کچھ نہیں اس بدید کا فون آیا تھا یہ طرح مجھے فون دے رہا ہے اگر میں اسے ٹھیک کروں کیا ہوگی آپ کو ہر پات پہ آپ خامخواہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں چلیں چل دشمہ تو بھی چل نہیں بھابی مجھے نہیں جانا مجھے یقین ہے وہ ہائم سے ایک ایک بات شیئر کرتی ہے اس لئے میں سے الٹی انفرمیشن دیتی ہوں بہت خطرناک کام ہے اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے تم اپنے غصے پر کنٹرول کرو اور ایشما بتا رہی تھی کہ تم اپنا خیال ہی نہیں رکھ رہی مام آپ کو گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوا ہیں تم نے ہائم کو کال کی نہیں وہ آج نے منع کیا ہے خدا خارت کرے خوبصورت ہونا جرم ہے تم ہر سچویشن کو کیس کی طرح کیوں حانل کرتے ہو خوبصورت ہونا جرم ہے خوبصورتی کو ایڈمائر کرنا جرم ہے تم تصویریں کیوں کیس تھے لہوں میں رنگ کیوں بھرتے بات کیا ہو رہی تھی اور بیرستر صاحب نے کیس لڑنا شروع کر دیا بیرستر صاحب نے کیا ہے میہ جی کے بعد کافی اچھا جینج آیا تمہیں بیرستر صاحب نے کیا ہے وہ کیا؟ جن سے ہر زد ہر خواہش ایک لمحے میں پوری ہو جاتی تھا وہ بھی تم سے کافی اٹیشت تھا مجھے یاد ایک دن انہوں نے کی جانا تھا کسی پارٹی میں بہت تیار ہو کے جا رہے تھے میہ جا میں نے اور عمل نے زد کر دی کہ ہمیں بھی ساتھ جانا ہے پر چلے گئے ان دو منٹ میں واپس آگئے اور نہیں گئے مارے لئے نہیں گئے کیا ہوا انٹریسٹنگ سالے چیک لیز خدا جانے نائل اور میراب کے دماغ میں کون سا وائرس آگیا ہے اول تو کال ریسیف نہیں کرتے اور اگر ریسیف کر بھی لیں تو یوں کرتے ہیں جیسے میرے سر پہ احسان کیا ہو اب ان دونوں کی کیا پرابلم ہے اس میں تمہارے ڈیٹ کا بھی قصور ہے ہر کسی کے کام میں ٹانگڑانا اپنا فرض سمجھ دیں اور یہاں پہ بھی اپنی حرکتوں سے پاس نہیں آ رہے ہیں انہیں سمجھائیں جو ہونا تھا ہو گیا میں تو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں عمل ہائم نے سختی سے منع کیا ہے کہ دیٹ جی کو نہ بتاؤں ہائم آ گیا گھر کافی دیر نہیں ہو چکی آجائے گا جب آنا ہوگا میں آپ سے بعد میں بات کروں گے گوڈ نائٹ کیا ہوا بوہ جی کچھ نہیں بوہ جی پتہ نہیں کیسا نصیب لکھا ہے خدا نے میں اچھا بھی کرو تو بھی بری میں ہی ہوں اب دیٹ جی کی باتوں کا برا مت مانیا آپ انہیں مجھ سے زیادہ جانتی ہیں جب جی میں جو آتا ہے کہہ دیتے ہیں عمل میں نے تو ہمیشہ سب کی عزت کی ہے بوہ جی وہ لوگ آ گئے ہیں جی آجا تم جاؤ انٹری دیں نہیں رہنے دیں میں چینج کر کے آ رہا ہوں سب دھوک دیں دل جلانے سے کچھ نہیں ہوگا میہ جی ٹھیک ہی کہتے تھے ساپ کو جتنا بھی دودھ پلا اور دسنے سے باز نہیں آتا میہ جی تو اور بھی بہت کچھ کہتے تھے تم کہنا کیا جاتی ہو سو جائیں بہت رات ہو گئی ہے سو جاؤں گا جب سونا ہوگا تمہیں کیا فکر لاک ہوئی بھی اپنے سپوت کی فکر کرو آپ اس کی فکر چھوڑ دیں باتا نہیں اب کیا کیا چھوڑنا پڑے گا اسے تو صرف ڈالروں کی بھوک ہے گڑنے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ کرنے سے ہوگا گھر بے جھگڑے تو پہلے بھی ہوتے تھے پر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے اس لڑکی کی بات تو بعد میں ہے اپنا برتانی خراب ہے ہائم اٹھ کے چینج تو کر لو سبا ہوگی کیوں سبا کیا ہے سبا ایک ایک امپورٹن میٹنگ ہے کس سے چینج کرلوں گا تم سوچو مجھے آپ کی فیملی سے کچھ پرابلم نہیں ہے مجھ سے ہے نا پرابلم تو لیں آپ کے سامنے بیٹھو اب آپ دونوں بتائیں کی کیا چاہتے ہیں ہم دونوں سر میں تو آپ کے ساتھ آئی ہوں آپ دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں آپ میرا امتحان کیوں لے رہے ہیں امیہ صاحب میں تو آپ کے چلا بننا چاہتا ہوں کچھ بھی بننے کے لیے پہلے خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے آپ نے کہا اور ہم نے کر دیا اس آدمی کی نظریں بھی ٹھیک نہیں ہیں یعنی آپ دونوں ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے ہیں ابھی اگر آپ کے دل میں کوئی بدبانی ہے تو بلا ججک اظہار کریں اچھا ہوا آپ نے بتا دیا نیا کرین صاحب کے معاملات آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اینیوے تینکس مور در کافی مائی پلیئر مجھے غصہ بھی اسی بات کا تھا میں ان کو نہیں جانتا بخدا نہیں جانتا غلط فہمی بھی زندگی کا حصہ ہے تینکیو بلک میٹر مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے مہت آفیس آکی بھی ہو سکتے مجھے ابھی بات کرنی ہے کہیے آپ کا نمبر چاہیے ابھی میسیج کر کے آپ کو رسکلیشن دینا ہے مجھے آپ کا کام ابھی دو شروع ہوا ہے چلیے آفیس سے نے آپ نے میری انسلٹ کی ہے اگر آپ کو مجھ پر ترسٹ نہیں تھا تو آپ مجھے بتا دے یوں انسلٹ کرنے کی کیا حضورات کی اور کچھ بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں اور کہہ بھی سکتی ہوں کہہ دیں آپ کے دل کا بوچھلکا ہو جائے گا میں صرف یہ کہوں گے کہ میں بھی آپ کے بارے بھی کچھ جانا ہوں اچھا رجل امیشنہ موسیقا 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 تو انہاں کھلا کر دوں گی دیکھ ٹائمنگ ہراب مت کر کیسی ٹائم مگو آجی اچھا چھوڑے کیا ہوگے تجھے مجھے خود نہیں پتا تو پتا کرنا اس سے پہلے کہ بس نکل جائے عمران کو کال کر اور اس سے کہہ کہ حلوہ تیار ہے آکر کھالے اگر مجھے دیفون میں کرتی میں کرلوں گی وہ نام وہ جی نہیں با اٹھ گئے پھر اٹھ گئے جی پھر اٹھ گئے جا تو اس بندے نے زندگی عذاب کر دیا چل امت اندر چلتے ہیں آجا تم جاتی ہونا تو دل خبرانے لگتا ہے دو چار دین آرام کر لیں گے تو کوئی قیامت نہیں آجا گی موہوں میں موہ چاہیے باقی تو سب ٹھیک ہے پریز علاج سے بہتر ہوتا ہے یہ بتاؤ کہ سوپ اور یقنی کے علاوہ کچھ رہ گیا ہے زندگی میں تو پھر آپ بتا دیں آپ کو کیا چاہیے تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے لیکن کیا کروں کوئی اور ہے بھی تو نہیں جس سے بات کروں دیکھیں مجھے نا گھر کے بھی معاملات دیکھنے پڑتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں عورتوں کو کوئی کام نہیں ہوتا میری طبیعت دیکھو اس پر بھی تم لڑ رہی ہوں وہاں ابھی تو کہہ رہے تھے کہ بس موہ چاہیے باقی سب ٹھیک ہے اچھا بابا تم جاؤ جو کر رہی تھی مہاں وہ کر رہی تھی جاؤں موسیقا اچھا اس نے جemics Shake Jesús پھنچا خارج موسیقی موسیقا 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 را موسیقا موسیقا جاتا ہے آپ موسیقا نیجوں پاس آپ ا ew آپ کب تک آؤ گیا جلدی کتنی جلدی بات جلدی او کیا سی او بزی ہو نہیں تو کون کر رہا تھا تم نے ریسیب نہیں کی اس کے پوچھو تم فری ہو ہاں کس کے ساتھ اگر آپ بیزی ہیں تو ٹائم میرے پاس بھی نہیں ہے میں بات کرتا ہوں کیا مسلا ہے سنا دھا کہ پتھر کے لوگ ہوتے ہیں آج دیکھ بھی لیا ہے آپ سیدھی بات نہیں کر سکتے چاہیے میرا ریزیکنیشن لیٹر مجھے کیوں دے رہی ہیں کیونکہ انٹیوو تو آپ ہی نے لیا تھا نا میں نے آپ کو انٹیوو نہیں لیا کتنا جھوٹ بولتے ہیں تو چلدی جانا کر باوتا ہے موسیقی 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 موسیقی